السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو جی آج پیشے خدمت ہے سٹریٹ اسٹائل مونگ ڈال کی دہی بڑے یا پھر دہی بھلے جو بھی آپ انہیں کہتے ہیں لیکن آپ چیک کریں گولڈن سا کلر اور ان کا جو شیپ ہے گول گول اور اس کے علاوہ کتنا کیوٹ سے لگ رہے ہیں یہ اور اتنے ہی زیادہ یہ ٹیسٹی تھے جتنے دکھنے میں لگ رہے ہیں ان کو ہم سٹریٹ اسٹائل میں سرف کریں گے ایک پلیٹ بنا کے تیار کریں گے مزیدی بات یہ ہے کہ ان کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں پورے ایک منت کے لیے تو رمضان میں اسے بنائیں اور افتاری کے ٹائم بس فریز سے نکالیں پانچ منٹ تھنڈے پانی میں رکھیں اور اس دہی بڑوں کا مزا لیں تو چلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ایک کب مونگ کی دال لی اور اس کو واش کیا تین گلاس ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے بوائل کریں گے زیادہ بوائل نہیں کرنا آپ کو جسٹ پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بوائل کیا اور تاکہ یہ سوڑی سی سوف بن جائے اس کی سائز بھی انکریز ہو جائے دیکھیں اس کی سائز بھی انکریز ہو گئی ہے اب ہم اس کا جو پانی ہے وہ خوش کریں گے یہ دیکھیں پانی خوش ہو چکا ہے اب جی ہم اس کو ڈینڈر مشین میں گرائن کریں گے ایک پیس بنا لینی ہے پیس بناتے وقت آپ تین سے چار ٹیبل سپون پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی اگر پیس صحیح سے نہ بنے سالٹ اکاوڈنگ ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے جی اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں چلی پاوڑر ایٹ کیا چلی فلیکس ایٹ کریں گے ہم نے اس میں ٹو ٹی سپون تقریبہ ہم نے اس میں چلی فلیکس ایٹ کیا چلی فلیکس سے ساتھ اس کا ٹیس بہت ہی مزیگا آتا ہے ون پینچ آف زیرہ ایٹ کیا اور اس کے علاوہ جی سوڑا ایٹ کریں گے ہم اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور کوئی چیز ایٹ نہیں کی چلی فلیکس میں نے زیادہ ایٹ کیا آپ چاہے تو کم بھی ایٹ کر سکتے لیکن تیکھے دہی بڑے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا تیکھا بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو کڑھائی گرم ہو چکی تھی اب چھوٹے چھوٹے سے بالز بنائیں گے اور کڑھائی میں ایٹ کرتے جائیں گے اوئل آپ کو نہ زیادہ گرم رکھنا ہے نہ زیادہ تھنڈا ہو میڈیم فلیم پہ آپ کو اسے پکانا ہے اور اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینے ہیں اگر آپ کے بالز صحیح سے نہ بنے تو آپ اس میں 2 ٹیبل سپون بیسن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں تو اگر نہیں بنتے تو آپ اس میں بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ نے بالز بنا لینے ہیں اور کڑھائی میں ایٹ کرتے جانا ہے اور جی ان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور دیکھیں کہ گولڈن سا کلر آ چکا ہے ان پہ اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے اتنے پیارے لگ رہے تھے دیکھتے ہی مطلب موہ میں پانی آ رہا تھا گولڈن گولڈن کلر کے بالز بہت ہی مزے کی ریسپی اس کو اپنے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اب جی ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں یہ گولڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم نے ایک وال میں تھنڈا پانی لیا اور اس کو تقریبہ پانچ منٹ کے لیے اس میں پھگوکے رکھیں گے پانی میں اور اس کے بعد جی ہم نے اس کا پانی خوش کرنا ہے پانچ منٹ ہو چکے تھے دیکھیں تھوڑا کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے اور اس کا پانی خوش کر کے ایک الگ سی پلیٹ میں ہم اسے رکھتے جائیں گے تو دیکھیں جی سارے جو دہی بڑے تھے ان کا ہم نے پانی خوش کر لیا ہے اور باقی کے جو دہی بڑے ان کو ہم فریز کریں گے اور رمضان میں سے آپ ضرور رائے کیجئے بہت ہی آسانی ہوگی آپ کو اس کو ہم نے پانی میں نہیں بھی گونائیں اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم فریج میں رکھیں گے تقریباً ایک مند کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ فریج سے نکالیں تو پانچ مند اس کو تھنڈے پانی میں رکھیں اس کے بعد اس کے دہی بڑے بنائیں بہت ہی مزے کے بنیں گے ٹیسٹ بھی ویسا ہی آئے گا تو آپ اسے ضرور رائے کیجئے بہت ہی آسانی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے جب ہم اس کی دہی تیار کریں گے تو دہی میں ہم نے ٹو ٹی سپون چینی ایڈ کرنی ہے اور چینی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے لیواز سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس دہی آپ کو کھٹی دہی نہیں لینی ہے ملائی والی دہی لینی ہے دہی اچھی ہوگی تب ہی آپ کے دہی بڑے اچھے ہوگے تو دہی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو جی دہی ہماری بلکل ریڈی ہیں اور یہ بنالی ہم نے ایک پلیٹ اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دی دہی یمی سے یہ دہی بڑے اور کتنی ملائی والی دہی ہیں اور دہی بڑوں کا شیپ چیک کریں آپ بہت ہی مزے کی دہی بڑے بنتے ہیں یہ مونگ ڈال کے دہی بڑے آپ نے بیسن کے دہی بڑے تو کھائیں ہوں گے لیکن مونگ ڈال کے دہی بڑے کافی لوگوں کو بنانا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن اس ریسپی کے ساتھ اس کو فالو کریں اور اس دہی بڑوں کو بنائیں یقین کریں کہ آپ کے دہی بڑے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کھٹی مٹھی چٹنی اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر شکریہ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں اس کی لنک ہے وہ چٹنی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس دہی بڑوں میں آدھا ٹیسٹ تو اس چٹنی کی وجہ سے آئے گا بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہیں یہ اور اب جی ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ تھوڑے سی چلی فلیکس چلی فلیکس دہی بڑوں میں بہت ہی مزے کی لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہیں اور دیکھیں کہ کتنی مزے کی پلیٹ لگ رہے ہیں تھنڈے تھنڈے دہی بڑے آپ کو افتاری میں کھانے کو ملیں اور اتنے مزے کے تو آپ کا تو موڑی اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ